السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اموان لوگ اس مسئلے میں بھی مصطرف ہیں کہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں اور کیسے ادا کریں پہلے تو یہ جان لیں کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے اور نماز عید سے قبل دے دینا ضروری ہے اور اگر نہ دیا تو یہ نہ دینے سے ساکت نہ ہوگا بلکہ زندگی میں زندگی بھر یہ واجب رہے گا زندگی میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر ایک سا قرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر مقرر کیا اور یہ حکم فرمایا کہ نماز جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیں دوسری حدیث پاک میں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو اس صدقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ایک سا قرما یا جو یا نصف سا گئوں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم گیوں کی قیمت لگا کر صدقہ ادا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے جسے صاحب حیثیت بنایا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چار چیزیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث پاک میں ہے آقا نے فرمایا کہ گیوں یا جو خجوریں یا کسمس گیوں اور جو نصف سا خجور یا کسمس یہ دو صاحب حرب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں یہ نہ ہو تو ان کی قیمتوں سے ادا کریں یعنی وہ جو سب سے بہتر ہو گیوں کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو دو کلو پینتالیس گرام بنتی ہے جس کی قیمت آج کل عمومی طور پر سبتر روپے یا سے کم بنتی ہے تو آپ اگر گیوں کے اعتبار سے پکڑ کر صدقہ ادا کرتے ہیں تو سبتر روپے پر پرسنگ ادا کریں یعنی گھر کے ہر فرد کے طرف سے ایک صدقہ ادا کریں گھر میں جتنے لوگ ہیں اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے والدین کی طرف سے آج پیدا بچہ ہوا ہے اس کی طرف سے اپنے غلام کی طرف سے اپنے نوکل کی طرف سے سب کی طرف سے ادا کریں اور اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ جوکی قیمت ادا کریں چونکہ آپ اللہ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کریں اور اللہ نے توفیق اطاق کی ہے تو آپ خجور کے اعتبار سے خجور صاحب حرب یعنی چار کلو نبے گرام خجور سے آپ صدقہ فطر ادا کریں آپ دیکھ لیں آج عمومی طور پر مارکٹ میں جو خجور کی قیمت ہے اس سے ایک صدقہ فطر آپ کا بنتا ہے لگ بگ آپ اگر تین سو کے اعتبار سے بھی بڑھتے ہیں چارتی ہیں بارہ بارہ سو قریب تیرہ سو روپے کے اعتبار سے آپ ایک صدقہ فطر ادا کریں اور اسی طریقے سے کشمس ہے تو آپ اس کی بھی قیمت لگا لیں تو کشمس چار کلو نبے گرام سے آپ صدقہ فطر ادا کریں اس لیے کہ یہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرج کر رہے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس پاک پروردگار نے ہمیتہ فرمایا ہے اس کے لیے ہمیں خرج کرنا ہے اور ہمیں اپنا آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا ہے جبکہ کوئی نیکی دوسرے کی کام نہ آئے گی ہماری ہی آمال ہمارے کام آئیں گے اور آج جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو خوب جھولی بھر کر مانگتے ہیں جھولی فیلا کر مانگتے ہیں تو جب خرج کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں کمی اور کوتہی کا خیال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کم میں کام چل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پاک پروردگار نے آپ کو غنی بنایا ہے تو اپنے دل بھی کھولیے اور اپنے خدانے بھی اس مولا کی راہ میں کھولیے تاکہ غریبوں کا یتینوں کا کمہ حق و خیال رکھا جا سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کے صدقات اور زکاة روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس عشرہ آخرہ میں ہم سب کو جہنم کی بھڑکتے ہوئے شولوں سے محفوظ و معمون فرمائے اور باب و ریان سے ہم سب کو جنت میں داقلہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ